آپ بھی اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں نا میں بھی اپنی انکم بڑھانا چاہتا ہوں ان فاکت دنیا میں سب لوگ اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ سب چاہتے ہیں ایک اچھا لائف سٹائل ملے ہمارے پریبار کو ایک اچھا لائف سٹائل ملے ہم بڑھوٹری کر پائیں آگے بڑھ پائیں بھائی ایسے بھی تو لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس پانچ سو ہزار کروڑ روپے ہمارے پاس نہیں ہے تو بھائی ہمارا بھی حق بنتا ہے تو سارڈا حق ایترک کیسے بڑھے گی انکم اب آپ کو بتانے والا ہوں اس پوری ویڈیو میں یہ پورا ایک لیکچر ہے بہت دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ویسے ہی اس لیکچر کو ڈیلیور کر رہا ہوں جیسے میں اپنی MBA پلس کے سارے کے سارے کورسز میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلی چیز انکم آخر کیسے بڑھے گی دو طریقے ہیں اس کے It's as simple as that سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ خود کام کریں بھائی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں آپ کوئی بہت اچھی نوکری کرتے ہیں لاکھوں روپے کی آپ کو تنکھوہ ملتی ہے جو بھی ہو فنڈامنٹل بڑا کلیر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کام کریں گے آپ کام کریں گے تو آپ کو سیلری ملے گی سیلری آپ کی انکم ہے یا پھر آپ کام کر رہے ہیں مالی جی ایک بزنس کے سینس میں کہ آپ کا اپنا خود کا بزنس ہے تو آپ بزنس چلا رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے میں شرما ہوں اب میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں کام کر رہا ہوں جیسے میں کام کر رہا ہوں میرے لئے انکم جنریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ میں خود کام کر رہا ہوں اب اس میں ایک بہت بڑی رسٹرکشن ہے بھائی میں ایک لیمٹیڈ ریسورس ہوں میرے پاس لیمٹیڈ سامنے ہیں سالوں کے لئے تو میں جینے نہیں والا کوئی ساٹھ اسی سال تک جی ہوں گا اب لیمٹیڈ اگر میں ریسورس ہوں تو پھر لیمٹیڈ ہی ریٹرنز کر پاؤں گا یہ بھی بات سچ ہے اب ایکسپونینشل ریٹرنز کیسے کریں وہ ڈسکس کریں گے تو دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کام پہ لگاؤ یہ ہے انٹیلیجنٹ کام ایک ہو گیا آپ خود کام کرو ایک ہے آپ اپنے پیسے کو کام پہ لگاؤ آپ دنیا کے سب سے امیر سب سے انٹیلیجنٹ لوگ کیا کرتے ہیں خود تو کام کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کام نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں کی طرح ایک دم گدھوں کی طرح 18 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے لگے نہیں رہتے دن رات وہ burning the midnight oil وہ سب نہیں ہوتا بھائی کیونکہ ان کا پیسہ بھی ان کے لئے کام کرتے ہیں اب آپ اپنے پیسے کو کس طریقے سے ایک انٹیلیجنٹ ایمپلوئی کی طرح بنا دیں گے آپ سیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں اس لیکچر میں سوچو ذرا آپ کا پیسہ آپ کا ایمپلوئی ابھی آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں پیسہ آپ کے پیچھے automatically آئے گا اگر آپ نے یہ اچھے سے سیکھ لیا تو تو سب سے پہلی چیز how to make money your best performing employee آپ کے جیون کا بھائی دیکھو آپ چاہے نوکری کر رہے ہو تو بھی یہ آپ کا ایمپلوئی ہے پیسہ آپ کا ایمپلوئی ہے اب آپ اپنے پیسے کو دنیا کا سب سے اچھا ایمپلوئی کیسے بنائیں گے سب سے highest performing highest efficiency کا ایمپلوئی کیسے بنائیں گے اب بتانے والا ہوں اس کی تین strategies دوں گا آپ کو بہت آسان strategies ہیں لیکن implement کرنے میں تھوڑی جان لگتی ہے تھوڑا patience چاہیے ہوتی ہے اور سمجھ بہت deep چاہیے ہوتی ہے یعنی آپ کو depth چاہیے understanding کی باقی تو سب پھر گیان ہے کتنا بھی لے لو ختم تھوڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی strategy ہے money is created not earned دنیا کی جو سب سے بڑی middle class کی جنتہ ہے جو آج ہم جیسی population ہے ہم ایک بات کبھی نہیں سمجھ پائے دیکھو بھائی ہمارے سکول میں کالیج میں اور ہمارے ماتا پتا نے ایک ہی بات سمجھائی بیٹا محنت کرو اور پیسہ بناو پیسہ بناو نہیں پیسہ کماؤ earn کرو لوگ کہتے ہیں you must earn your income you deserve your income you must earn to deserve it and بہت ساری کہانیاں کرتے ہیں اصلی کہانی پتہ ہے کیا ہوتی ہے ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے میں اس کو گدھا بناوں گا اس سے کام نکلواؤں گا اس کو چھوٹی موٹی salary دوں گا میں بناوں گا پیسہ خوب تو سب سے پہلی چیز money is created not earned یہ بہت ڈیپ ہے پیسہ نہ create کیا جاتا ہے literally ہوا سے پیسہ بن سکتا ہے یہ مزاق نہیں ہے اگر مالی جی آج میں اپنا پیسہ کسی ایسے مالی جی asset میں لگا دوں جہاں پہ مجھے 30-40% کا return مل جائے مطلب میں نے اگر 100 روپے لگائے تو مجھے 130 روپے مل گئے ویسی سوچی اگر میں نے 10 لاکھ روپے لگائے تو اتنی percent کا return مل گیا میں نے اگر وہاں پہ ایک کروڑوں پہ لگائے تو اتنی percent کا return مل گیا correct اگر مجھے ایسا کوئی asset مل جائے تو وہ 30 یا 40% کی جو growth ہے میری income میں میرے پیسے نے میرا پیسہ بنایا میں نے توڑا اس کے لئے کام نہیں کیا correct اب مان لیجئے کہ اگر مجھے 30-40% کی return کا کوئی asset مل جائے جو اگلے 5 سے 6 سال تک مجھے ایسی return دے دے مطلب 30-40% ہر سال اس کا مطلب پتہ ہے کہ 5 سال میں میرا پیسہ double ہو چکا ہوگا without me doing anything اب بات صرف اتنی ہے اگر آپ نے پہلے لاکھ لگایا ہوگا تو آپ کو دو لاکھ ملے گا آپ نے پہلے ایک کروڑ لگایا ہوگا تو دو کروڑ ملے گا آپ نے پہلے دس کروڑ لگایا ہوگا تو بھی اب 20 کروڑ ہو جائے گا it's as simple as that لیکن لوگوں کو یہی نہیں سمجھاتا لوگ پیسے کو کام پہ لگاتے ہی نہیں وہ محنت کر کے پیسہ بناتے ہیں باقی سارے savings bank account میں ڈال دیتے ہیں آپ تو ایک دم قسم کھا کے بیٹھ گئے ہو کہ بھئیہ ایسا ہے میرے کو تو گریب ہی رہنا ہے کیونکہ پیسہ تو سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے اس کو کام پہ تو لگاتے ہیں کس نے سکھایا ہے یہ ہمارا employee ہے میں سکھا رہا ہوں یہ آپ کا employee ہے تو پہلی strategy clear ہوگئی پیسے کو کام پہ لگاؤ پیسہ نہ create کیا جاتا ہے دیکھو کوئی بھی business man business woman کیا کرتے ہیں کوئی product بناتے ہیں service بناتے ہیں جب وہ product یا service بناتے ہیں آپ کو بیچتے ہیں آپ خریدتے ہیں ان کے لئے کیا ہوتا ہے پیسہ بنتا ہے نا تو پیسہ product یا service بیچنے سے پیسہ کیا ہوا بنا create ہو گیا وہ پیسہ پہلے تھا تھوڑا ان کے پاس وہ تو create ہو گیا نا ان کے لئے اب جیسے میں نے آپ کے لئے MBA plus بنایا آپ جب میرے courses خریدتے ہو میرے لئے پیسہ بنتا ہے تو پیسہ create کیا نا بنے میں نے اس کو ایسے earn نہیں کیا create کیا میں نے پیسے کو بھئی جب تک MBA plus نہیں تھا تو میرے لئے MBA plus کے courses نہیں تھے تب تک میرے لئے ایسا پیسہ نہیں بن رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ایک نیا product بنا دیا میرے لئے پیسہ بننا شروع ہو گیا سوچئے ذرا میں نے پیسہ ایجاد کر لیا اپنے لئے میں نے پیسہ literally create کر لیا اپنے لئے دیکھا آپ نے دباق کی بتی جلی suddenly مجھے پتا ہے ارے بہت ہزاروں ہزاروں لوگ مجھے یہی feedback دیتے ہیں کہ پاری تو سر جب بھی آپ کی classes ہم سنتے ہیں جب بھی آپ کی classes دیکھتے ہیں آپ تو ویڈیو میں آگئے ہیں ہماری ساری classes MBA plus میں لوگ کہتے ہیں سر دماغ کی بتیاں ٹن 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 اگدام گھنٹیاں بھی بچتیاں اور بتیاں بھی جلتی ہیں تو بدھائی ہو آپ کو اب دیکھا کہ پیسہ کیسے create ہوتا ہے لیکن آپ لگے پڑے ہو دن رات محنت کرنے میں اپنے بوس سے promotion لینے میں اپنی سفلتہ کے گنگان کرنے میں کرو میں یہ نہیں کہہ رہا نوکری مت کرو بلکل کرو بھائی نوکری کرنا اچھا ہوتا ہے کچھ سالوں تک بلکل کرو اس کے بعد پیسہ create کرنا سیکھ جاؤ میں نے تو اپنے جیون میں بہت لیٹ سیکھا کاش کاش میں نے یہ پیسہ create کرنا آج سے دس سال پہلے سیکھا ہوتا تو آج تو نا جانے کتنا پھوڑ چکا ہوتا لائف میں چلیے اب آپ کو دوسری strategy سکھاتا ہوں یہ ہے how to create money پیسہ پھر بنایا کیسے جائے میں نے آپ کو ایک تو example دے دیا میں نے آپ کو بتایا دیکھو جیسے میں نے mba plus create کیا بھائی جب تک mba plus میں نے نہیں create کیا تھا تو میری لائف میں یہ earning کا source تھوڑا تھا جب create کیا آپ تک اس کو لے کر آیا آپ کے لئے value create ہوئی آپ نے مجھے پیسہ دیا تو میرے لئے پیسہ create ہو گیا نا ٹھیک ویسے ہی اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس ایسی کیا skill sets ہیں جس سے آپ پیسہ create کر سکتے ہو صرف skill ہونے کے قرارن پیسہ create نہیں ہوتا skill ہونے کے بعد آپ کو ایک product یا service create کرنی ہوتی ہے جو آپ market میں لے کر جاتے ہو customers وہ خریدتے ہیں اس سے پیسہ بنتے ہیں یا پھر investment بھی ایک skill ہوتی ہے اب میری بات دھیان سے سننا ابھی تک تو میں نے کہا آپ کی skill پاری توش شرما کی skill لیکن اگر پاری توش کے پاس بدھی ہے دماغ ہے اور اس کو پتہ ہے کیار ایک تو میں محنت کر کے پیسہ بنا سکتا ہوں ایک میرا پیسہ میں اپنے پیسے کو محنت کروا سکتا ہوں اپنے سے بھی زیادہ چونکہ بھئی آپ پیسہ تو non living thing ہے نا 2400 گھٹے ساتو دن محنت کرے گا میری طرح وہ رات کو سوئے گا تھوڑا وہ تو چلتا رہے گا اگر میں صحیح جگہ پہ invest کر دوں اپنے پیسے کو تو پیسہ بن سکتا ہے correct تو how to create money دو طریقے سے پیسہ create ہوتا ہے بھائی ایک خود ایک investment کر کے ایک product یا service بنا کے ایک investment کر کے آپ کو بات سمجھا گئی great اب آپ کو ایک بہت critical چیز بتا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے اب تک آپ کو میں نے جو بھی کچھ بتایا اس پورے lecture میں اس پورے ویڈیو سیشن میں اگر آپ sincerity کے ساتھ یہ سیکھنا چاہتے ہیں how to create money تو آپ کو ایک offer دے رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ how to create money یہ ایک course ہے جس کو ہم نے MBA plus میں launch کیا تھا آج سے قریب کچھ 20 30 دن پہلے phenomenal course ہے آج تک ہمارا number one trending course ہے بہت سارے لوگ لے چکے اس کو لوگوں کے دماغ کی اتنی بتیاں جلی ہیں مہلائے students college کے کتنے سارے ایسے entrepreneur سے business owners ہیں جو 9-9 سال سے business کر رہے تھے انہوں نے مجھے feedback لکھ کر بھیجائے کہ پاری تو سر 9 سال سے business کر رہے تھے لیکن جو آپ نے سمجھایا نا سر وہ نہیں سمجھایا تھا آپ کو ہی جا کے سمجھایا کہ ہم actually غلطی کر کہا رہے تھے پیسہ بنتا کیسے ہے سر اب بنا کر رکھائیں گے آپ کو پیسہ میں نے کہا بدا ہی ہو جی آپ کو بہت بہت اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا آپ fees دیں گے اس course کے لیے وہ اس course سے جو آپ سیکھنے والے ہیں اپنا پیسہ invest کر کے آپ بیسے بھی free کر لیں گے اس course کو اگلے ٹھیک چار پانچ مہینے کے اندر ہی پکی بات ایک دا 100% guarantee سے بول رہا ہوں اس بات کو لوگ کر چکے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں it's as simple as that تو fundamentally یہ course free آپ کے لیے fundamentally free ہے اس سے سیکھ کر implement کر جاؤ اور جو انسان ایک course free کر سکتا ہے اپنے لیے وہ کل کو ایک bike بھی free کر سکتا ہے ایک گاڑی کو بھی free کروا سکتا ہے وہ ایک jet plane کو بھی free کروا سکتا ہے دماغ لگانے کی بات it's as simple as that got it alright تو اب number 3 strategy یہی ہے میری number 3 strategy جو ہے میری number 2 strategy which is how to create money بس یہی آپ کو یاد اکس میں number 1 number 2 number 3 number 3 is number 2 بار بار آپ میں reinstall کر رہا ہوں how to create money یعنی پیسہ کیسے بنتا ہے پیسہ کمائی نہیں جاتا وہ تو مزدوری ہوتی ہے پیسہ تو بنایا جاتا ہے دوست سمجھ جاؤ میری اس بات کو جس دن سمجھ جاؤ گے آپ اپنے آپ ہی بولو کہ واپ آرے تو شرح مزا آ گیا by the way یہ جو course how to create money اس course کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے منہ description میں اس کا link دیا ہو ہے اور اب آپ یہ course لے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس course کی فیس اب بڑھنے جا رہی ہے ہم نے کچھ سمجھ تک اس پر 20% کا discount رکھا ہوا تھا 48 گھنٹے اور اس discount کو continue کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں دوں کہ اب اس course میں ہم اور chapters آئیڈ کر رہے ہیں 20 chapters آئیڈ ہیں اب ہر مہینے میں ایک ایسے chapter آئیڈ کرنے والا ہوں جس میں آپ کو practically دکھاؤں گا کہ میں کہاں investment کی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا میری investment strategy کے کہ میں کہاں اچھا اب آپ کو ایک important چیز بتاتا ہو یہ بہت critical ہے بھائی ایک بات تو clear ہے میں نے کہاں دو طریقے سے انکم آتی ہے ایک آپ محنت کرو ایک پیسے کو بہنت کرو اب پیسے کو جب محنت پہ لگاتے ہو نا تو اس میں ایک بہت important factor آتا ہے وہ ہے risk شورٹ کر دوں آج تو نفتی خرید دوں اور انسان اپنا نقصان کرتے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں ایک میڈل کلاس پریوار سے آتا ہوں تو میں تو دھرے دھرے پھوک پھوک کے قدم لیتا ہوں سب سے پہلے میں نے بیسکس سے شروعات کی میں نے اپنا پیسہ لگایا اب جو دوسرا قدم میں نے لیا وہ لگایا میچول فنس میں جو تیسرا قدم اب لینے جا رہا ہوں اپنی لائف میں پہلی بار سوچنے تھمجھنے کے بعد اور مارکٹ کی صحیح سمیہ کو دیکھنے کے بعد دیکھو ایک بات سمجھ جاؤ وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت 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 آپ نے دیکھا ہوگا اپنی لائف میں سب کچھ اس لیے اس سمیہ بھارت میں سب سے اچھا سمیہ ہے credit lending loan دینے کا مان لیجئے میں جو میں نے کی ایک کمپنی کے ساتھ جو کمپنی اپنی موبائل اپ میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پیسہ لگاؤ گے تو ہم آپ کو 11% rate of interest دیں گے مطلب آپ کی FD پہ ملتا ہے آپ کو 7% آپ کے سیونگ بینک اکاؤنٹ میں ملتا آپ 4% جو انفلیشن کے قررنٹ 0 ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسی ایپ ہے ربی سے ریگولیٹڈ ہے بائی ایسا ٹائم پاس نہیں مجھے کسی نے پیسہ نہیں دیا یہ بولنے کا میں صاف صاف جس دن کوئی مجھے پیسہ دے گا بولنے کا اور سچ مجھ وہ صحیح انسان ہوگا میں وہ 11% کا انٹریسٹ برا نہیں ہوتا 7% کا انفلیشن بھی ہے تو بھی آپ 4% کمائی رہے اپنے پیسے پہ 11% کا انٹریسٹ اگر آپ فنڈیمنٹل لیول پہ دیکھے جائے اگلے 7 سے 8 سال تک کماتے رہے 8 سال مال لیجے چلیے تو آپ کا پیسہ ڈبل ہو سکتا ہے جتنا ایکچول exact نمبر 69.2 the formula of 69.2 آپ google کر کے دیکھ لیجے گا یہ ایکچول formula exist کرتا ہے چلی آپ آگے بڑھتے اب 11% rate of interest آپ کو کیسے ملے گا بھائی دیکھو میں نے کیا کہا میں سب سے پہلے FD میں پیسے لگایا پھر میں پیسے لگایا اب میں لینڈنگ کرنے والا ہوں لیکن بھائی سارا پیسہ اپنا ادھار پہ دنی دوں گا وہ تو عویس سی بات ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس مال لیجئے 100 روپے آپ اپنے 100 روپے کو 3-4 حصوں میں divide کر دو کہ میں اتنا FD میں ڈال رہا ہوں اتنا اپنا mutual funds کا portfolio ڈال رہا ہوں اتنا میں lending میں ڈال اتنا میں stocks میں ڈال جب تک آپ divide نہیں کروگے اپنے portfolio کو ویسے بھی اپنا نقصان میں رہوگے never put all your eggs in the same basket کیونکہ ایک جگہ سارا پیسہ لگا دیا وہیں پہ نقصان ہو گیا جل گئی لنکا آپ کی ڈوب گئی آپ کی boat آپ کی ship سب کچھ right اب lending کے ساتھ ایک بہت بڑی problem lending مطلب کسی کو ادھار دینا کبھی 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 دوست دوست دیکھے 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 دینے کے سمجھ دنے دنے میرے پیسے دے دے پیسے اور پھر شرم آتی enough is enough اب یہیں پہ اگر میں آپ کو ایک system دے دیتا میں کہتا کہ بیچ میں کمپنی ڈال دیتے ایک کمپنی ہے جس سے لوگ لون لے رہے ہم اس کمپنی کو fund کریں گے یہ کمپنی کی responsibility ہے کہ وہ پیسہ واپس لے کر آئے گی کسٹمر سے اور ہمیں اس کا انگریزی کرنے کے لئے کوئی کچھ fund کرنے کے لئے جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں لاکھوں لوگ لون لے رہے کوئی اپنا home لون لے رہے personal loan دنیا بھر کے میں نے سنا ہے 70% iphones credit پہ لیے جاتے مجھے نہیں پتا تھی یہ بعد میں نے آج تک اپنے جیون میں ایک بھی phone کا credit پہ لیا میں تو سیدھا payment کرتا ہوں phone لیتا ہوں simple as that right لیکن بہت سارے لوگ لے رہے تو 70% لوگ اگر credit پہ iPhone لے رہے تو بہت بڑی بات ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر پیسے کا flow اتنا تیز ہے اسی کے اندر میرا پیسہ بھی لگ جائے اور مجھے ایک company یہ بولتے ہا جی آپ ٹینشن مطلو ایک سال بعد 11% appreciation کے ساتھ آپ کے اکاؤن میں پیسہ ڈال دیں گے تو بات ساف ہو جائے گی مجھے تھوڑا دھکے کھانے اپنا پیسہ مانگنے کے لئے وہی کرتا ہے اور پر اینام کے ساتھ میں نے پاٹنا کی چھوٹا ایک رقم لگائی ہے جتنی رقم میں لگائی ہے آپ میں سکتا ہے بڑی رقم ہے اگر اس رقم پہ مجھے ایک سال بعد 11.5% ملتا اس کے بعد پھر میں ایک بڑی رقم لگا دوں پھر میں بولوں گا اچھی بات ہے یہ تو بہت بڑی ہے بھائی کیوں فیسے لگاؤں پھر یہاں پہ لگاتا ہو کیوں کیونکہ اگلے دس سے پندرہ سال میں بھارت چاہیے یہ مجھے پتہ ہے میرے پاس آنکڑے سرکار کے میرے پاس نمبر دیٹا ہے جسے کلیر سمجھ رہے کہ بھارت آگے بڑھنا چاہتا ہے بھارت کو لون چاہیے چھوٹے چھوٹے لیولز پہ بھی چاہیے پانچ ایک ہزار روپے سے لے پچاس لاکھ ہر چیز کا کریٹ چاہیے بھارت کو دیکھو بھائی آپ مجھ سے بولو کہ پاری 19% کا ریٹرن دے رہے مجھے یہ سچا ہی ہے لیکن وہ ریٹرن کنسسٹنٹ نہیں رہتا میں 8% ریٹرن بھی دیکھ ہے اپنے mutual fund پورٹھولیو میں آج ساڑھے 19% بھی دیکھ رہا ہوں تو مارکٹ اچھے دنوں میں جا رہی ہے بھائی جب مارکٹ اچھے نہیں ہوتی تو بینک کیا کرتا بینک بھی لنڈن کرتا بھائی جیسے پرین مالے کر رہے بینک بھی لنڈن کرتا آپ پیسہ ادھار دیتا لوگوں کو بڑے بڑے انسٹی کو دیتا کسی کسی پچاس لا کسی 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 بھی لنڈ کر رہے وہ 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 آپ کٹ بہت بڑا رکھ لیتا ہے آپ کم پیسہ دیتا ہے یہ میں نے ان کے ساتھ پارٹنر کیا تو سب سے پہلی چیز 20 سے 40 پرسن بھی ریٹرن بن سکتا ہے وہ تب ہی بنے گا جب آپ سیدھ سٹاک پارکٹ میں پیسہ لگائیں گے یا ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے دگج انسان ہیں آپ کو اتنا پیسہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ اپ میں انیسٹ کر دیا شاید بہت اچھی کسمت ہوئی کسمت بھی بڑی اچھی ہے ایک چل جائے گی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن وہ پھر ایک ایسی چلے گی جو آپ کی ساری انیسمنٹ کیسے بناوگے دیکھو میں ابھی آپ کو کلیر کٹ یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ میرے لئے اصلی ہے یہ 20 سے 40 پر ریٹر نہ تو میں کنفرم کر سکتا ہوں نہ یہ میرے لئے اصلی نہیں ہے میں ویسا انسان ہوں جو اپنے جیون میں دیکھ چکا ہوں پہلا سٹیپ لیجئے ترنت اس کورس میں آجائیے جس کا نام ہے ہاو ٹو کریئیٹ ماری یہ کورس ہماری آئی ہے اس کورس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ترنت وہاں پہ جائیے اور کورس لے لیجئے میں نے کہا نا 40 گھنٹے کے ٹھیک بات اس کی فیس بڑھ جائے گی پھر آپ یہ مط بولیے گا کہ پاری تو سر آرے ہم تو پیسہ بنا رہے تھے سر ہم تو بچا رہے تھے ہم تو آنے والے تھے سر آپ نے تو یہ کر دیا ایسا جس کو گھراج ہوتی ہے آپ نے لیے وہ کر لیتے ہے نمبر دو اس ویڈیو کے ساتھ میں نے آپ کو ویڈس اپ گروپ کا بھی لنک دیا ہوئے اس کا نام میں رکھا ہے the investors club in fact the 11% investors club اگر آپ یہ 11% اس ویڈس اپ گروپ پہ آپ کو سمجھاؤ گا اور بتاؤ گا کی کیسے آپ لوگ میرے ساتھ جڑکے جو میرے ساتھ نہیں جو میرے ساتھ 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 لینا ہوگا اور پھر اس گروپ میں انہی لوگوں کو رکھوں گا جو اس کورس کے ہوں گے اور پھر آپ لوگوں کو دیرے دیرے سکھاتا رہا پھر آپ میں سے کچھ لوگ کیا کریں گے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو میں وہ ٹرسٹ آ جائے گا اور آپ اپنا کچھ پیسہ یہ پر اینم کے ساتھ انویسٹ کریں جیسے میں نے کیا اگن ہو سکتا ہے میں ایک ایسی رقم کی مالی جی دس لاکھ روپے انویسٹ کی ہے ہو سکتا ہے آپ دس لاکھ روپے نہ انویسٹ کریں آپ لاکھ روپے انویسٹ کریں ہو سکتا ہے got it مجھے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں ہم میں سے کچھ ایسے انویسٹرز کا گروپ بن جائے جیسے ہمیں 11-11% ملتا ہے ultimately we will only be richer by some more percentage in life لیکن اس سے بھی زیادہ پتے کیا ہوگا ہمارے دل کا ڈر نکل جائے ہم middle class کے لوگ ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ڈر نہیں یہ lending کا business کوئی نیا business نہیں banks کب سے پیسہ دیتے آرہے loans پہ کچھ اس میں جھول نہیں گار تو آپ واتس اپ گروپ جوائن کیجئے اور بنیے میرے ساتھ the 11% investor club کے میمبر بی پارٹ آف پیسے کو نوکری پہ لگانا سیکھتے تھوڑا پیسے کو کام پہ لگانا سیکھتے صرف کماؤ کماؤ نہیں پیسے کو لگاؤ 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 let our money make more money that's how you will grow that's how I will grow میں بھی اپنی growth strategies اس گروپ میں شیئر کرتا جاؤں گا اور آپ بھی دھیان رکھئے گا ہم انیشیلی تو بہت سارے لوگ جوائن کر لیں گے لیکن پھر دھیرے دھیرے ہم اس گروپ میں انہی لوگوں کو رکھیں گے یا ایک سیپریٹ گروپ بنا لیں جہاں پہ کی کی بھائی لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک کورس بھی لیا ہوا ہے اور جنہوں نے پر اینم میں انیشیلی کیا ہے کیونکہ پھر وہ سیریرئیس انیشیلی گروپ ہوگا صرف بولنے والوں کا نہیں دیکھو بولنے والے الگ ہوتے ایکشن لینے والے الگ ہوتے تو الگ الگ دو سیپریٹ انٹیٹیز بن جائیں گے ہماری اب آپ سے ملوں گا سب سے پہلے اپنے کورس میں اس کے بعد آپ سے ملوں گا پر اینم ایپ کے ساتھ انیشیلی کرنے میں میں نے کر دیا ہے مجھے پتہ ہے پندرہ تاریخ نوراتری کا پہلا دن ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ہی کہیں گے بھائی شراد کا سمی اب ختم ہو رہا ہے اور پندرہ داری کو پہلا نوراترہ ہے تو ہم پہلی نوراتری کے دن پر یہ انویسمنٹ کر دیں گے اپنے نام پہ بچوں کے نام پہ مات پیتہ کے نام پہ جیسے بھی وہ سب کی اپنی سردہ ہے اب آپ کو ملوں گا کہا سب سے پہلے اپنے کورس میں اور دوسرا اس واتس اپ گروپ میں سی یو دیر